اس کو لیتے ہی شریر کا وزن تیجی سے بڑھنے لگ جائے گا جیسے کہ مٹاپا ہماری شریر کے لیے ہانی کارک ہوتا ہے اسی طریقے سے دبلہ پتلہ شریر دکھنے میں سندر نہیں لگتا ہے کبھی کبھی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اگر آپ بھی اپنی شریری کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں ہیلڈی رہنا چاہتے ہیں وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تو جلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دو سے تین ٹیبل سپون اس کے لیے کشمش لے لیں بہت سستی بجار میں مل جاتی ہے اور بہت ہی گنکاری ہوتی ہے اس کو کھانے سے شریر کا وزن بہت تیجی سے بڑھنے لگتا ہے جو لوگ اپنے وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں شریری کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں تو کشمش کھانے کا صحیح طریقہ آپ کو جرور پتا ہونا چاہیے گھون کی کمی کو دور کرتی ہے لیور کو ہیلڈی رکھتی ہے وزن کو بڑھاتی ہے پیٹ کی سب سے عام سمسیا جیسے کوج سے آج کل لوگ چھوٹے بڑے سب ہی پرشان رہتے ہیں تو اس کو بھی یہ بہت جلدی ٹھیک کرتی ہے ہجیوں کو مجبوط بناتی ہے روگ پرتی رودک شمتہ کو بڑھاتی ہے جوڑوں کے درد میں بہت فائدہ کرتی ہے ساتھ اس میں کافی ماطرہ میں موجود ویٹامین اے بی کامپلیکس سیلینیم پائے جاتا ہے اور شریر میں ہونے والے گپت روگوں سے بھی آپ کو شٹکارہ دلاتا ہے تو دو سے تین ٹیبل سپون کشمش لے کر سب سے پہلے ایک بول میں ڈال کر اچھے سے صاف پانی سے اس کو دھو لینا ہے تاکہ تھوڑی بہت جو بھی اس کے اوپر دست وغیرہ ہو وہ صاف ہو جائے پھر پینے کا صاف پانی ڈال کر آپ کو اسے ڈھک کر پوری رات کے لیے رکھنا ہے تاکہ اچھے سے یہ پھول جائے اگلی صبح دیکھیں کشمش اچھے سے پھول چکی ہے اب آپ کو صبح فریش ہونے کے بعد بریک فاسٹ کرنے سے پہلے بریک فاسٹ میں ہی آپ کو اس کو لینا ہے صاف پانی میں بھیگو کر رکھا ہے اس لیے سب سے پہلے آپ کو اس کا پانی پینا ہے فینکنا نہیں ہے اس میں بھی کافی سارے پوشکتر تو ہوتے ہیں اس کے بعد کشمش کو آپ چبا چبا کر کھا لیں خریر کا وزن بڑھنے لگ جائے گا اگر آپ صبح بریک فاسٹ میں دودھ کا سیون کرتے ہیں تو پھر ایک کلاس دودھ لے لیں اس میں دو سے تین چمچ بھیگی ہوئی کشمش ڈال کر اسے اچھے سے پان سات منٹ تک کے لیے اُبال لیں پھر گرم دودھ میں ہی آپ گڑھ مشری ڈال کر ضرور لیں گڑھ کافی ہیلتی ہوتا ہے چینی کو وائڈ کر سکتے ہیں ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں تو آپ اسے بینا گڑھ چینی شہد کے لے سکتے ہیں روز صبح اگر آپ اس طریقے سے دودھ میں کشمش ڈال کر اُبال کر پیتے ہیں تو یہ بھی بہت آپ کو ہیلپ کرے گا وزن بڑھانے میں اور شارعی کمزوری کو دور کرے گا پہلے طریقے سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور دوسرے طریقے سے بھی آپ لے سکتے ہیں دونوں طریقے سے آپ کو کشمش لاسٹ میں چوا کر کھانی ہیں کچھ مہینے تک لگاتار اگر آپ اس اپائے کو کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ کا وزن بہت جلدی بڑھنا لگ جائے گا چھوٹے بچے ہیں دس سے بارہ سال کے یا پندرہ سال کے ان کو بھی دے سکتے ہیں بڑے ہیں تو وہ بھی اس اپائے کو کر سکتے ہیں کشمش کافی سستی ملتی ہے اور بہت ہی جلدی آپ کے وزن کو بڑھاتی ہے گرم دودھ کے ساتھ لینے سے اس کا بہت امیزنگ ریزلٹ ملتا ہے ان لوگوں کے لئے بہت فائدہ کرے گی جن کو اکثر کبز رہتی ہے گرم دودھ کے ساتھ لینے سے سونے پہ سہاگا جیسا ہو جائے گا اگر آپ کو کبز رہتی ہے تو اس اپائے کو کریں اور اپنے وزن کو بڑھائیں شارعی کمزوری کو دور کریں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے اپنی فیملی فینس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں